اتر پردیش کے اپچناف سے پہلے سب ہی رازنیتھک پارٹیوں کی نظر اتر پردیش کے اپچناف پر ہے اور ایسے میں چناف سے پہلے سماجوادی پارٹی اور بی جے پی کے بیچ بڑی ٹکر دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن سب سے زیادہ نظر کرہل سیٹ پر رہے گی کیونکہ یہاں سے یادف پریوار کے بیچ میں مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ان سب کے بیچ میں مینپوری سے سانسر ڈیمپل یادف کا کرہل سیٹ کو لے کر بڑا بیان سامنے آیا درسل سماجوادی پارٹی پرموک اکلیش یادف کی پتنی اور مینپوری سے سانسر ڈیمپل یادف کی پرتکلی آئے سماجوادی پارٹی سانسر ڈیمپل یادف نے کہا میں سماثتی ہوں کہ جو سماجوادی پارٹی کی بیچار دھارہ ہے اور جو سبھی سماج کو لے کر چلنے کی بات ہو رہی ہے یہ لوگ بات تو کریں گے لیکن کوئی کام نہیں کریں گے یہ بھاچپا جو جاتی جنگڑنا نہیں کرائیں گے جس کی لگاتار مانگ رہی ہے سیدھے طور پر ڈیمپل یادف نے کہا کہ انہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں جنتہ پر پورا بھروسہ ہے انہوں نے سیدھے طور پر یہ کہا کہ ہمارا رشتہ ملائم پریوار کا رشتہ انوجیش یادف کے ساتھ نہیں ہے ہم نے ان کے ساتھ اپنے سبھی رشتوں کو ختم کر دیا ہے ایسے میں ووٹرز کو بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں پتا ہے کہ سماجوادی پارٹی نے اتر پردیش کی جنتہ کے لیے کیا کیا کتنے کام کیے ہیں اور سیدھے طور پر انہوں نے یہ صاف کر دیا ہے کہ اتر پردیش کے اپچناو میں بھی سماجوادی پارٹی ہی زیادہ سیٹوں پر جیت حاصل کرے گی حالانکہ اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ بی جے پی نے انوجیش یادف کو چناوی میدان میں اتار کر سیدھے طور پر پریوار ملائم پریوار کے بیچ میں ایک بڑی انہوں نے ٹکر کروا دیا ہے وہیں ان سب کے بیچ میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ چاچا شفپال ہو یا پارٹی کے اور بڑے نیتا وہ سیدھے سیدھے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھاجپا بھلے ہی بھٹکانے کی کوشش کر رہی ہو لیکن جنتہ کو بھٹکنا نہیں ہے اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ اتر پردیش کے اپچناو سے پہلے جس طریقے کے حالات یوپی میں نظر آ رہے ہیں اسے دیکھ کر خود اکلیش یادف شکرار ہیں کیونکہ اس بار اپچناو میں جیتنا سماجوادی پارٹی کو مشکل اس لئے لگ رہا ہے کیونکہ بی جے پی نے جو کینڈیڈیٹ اتارے ہیں وہ بہت سوز سمجھ کر اتارے گئے ہیں اور کرحل سیٹھی اگر میں بات کروں تو یہاں سے سماجوادی پارٹی کے جو پرتیاشی ہیں ان کو بڑا جھٹکا یعنی تیج پرتاب کو بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے مانا جا رہا ہے کہ بی جے پی اس اپچناو کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی اس لئے پوری طاقت لگائی جا رہی ہے حالانکہ یہ تو اب جنتہ پر ہی نربھر کرتا ہے کہ کیا اس اپچناو کے نتیجے آئیں گے اور کسے وہ ووٹ دیں گے لیکن اس اپچناو کے نتیجوں سے یہ تیہ ہو جائے گا کہ اتار پردیش کے ودہانت سبھا چناو میں بھی جیت کس کی ہوگی کیونکہ جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ ابھی تک جنتہ کا رجحانت سماجوادی پارٹی کی طرف رہا ہے لیکن اب اس اپچناو کے بعد تصویر اور صاف ہو جائے گی اور اگر سبھا کوئی جنتہ کا سمرتن ملتا ہے تو آنے والے سمیے میں اور زیادہ اگر ہم بات کریں تو سیدھے سیدھے طور پر بی جی پی کی جو مشکلیں ہیں وہ بڑھتی نظر آئیں گے